موسیقی 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 پچھلے پانچ سالوں میں نرینڈر موتی نے میں ایک نام لیتا ہوں ایک نام لیتا ہوں پچھلے پانچ سالوں میں نرینڈر موتی نے عدانی کو پچاس کونٹریکٹ دیئے ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ بیش کے ائرپورٹ پکڑا دیئے بیش کے پارچ پکڑا دیئے وہی پیسہ کسان مزدور چھوٹے دکاندار پیسے کا پریوک کریں گے چیزیں خریدیں گے چیزیں خریدیں گے دیمان بنے گا دیمان بنے گا پچھلے بنائیں نرینڈر موتی نے آپ سب کے جیم میں سے پیسہ چھین کے نکال دیا پاکیل جی نے کہا چھتیز گاڑ میں دو ہزار پانچ سو روپے دان کے ملتے ہیں مردی پردیش راجستان چھتیز گاڑ کرناٹا پنجاب ان پردیشوں میں ہم نے قرضہ مارک کیوں کیا ان پردیشوں میں ہم سہی ہے بس بھی کیوں دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کسان کے بینا ہندوستان کے کسان کے بینا ارد ویبستہ آگے جا ہی نہیں سکتی من رہے گا ہم نے کیوں دیا کیونکہ ہم جانتے ہیں ہندوستان کے مزدور کے بینا یہ دیش آگے نہیں جا سکتا ہے وہ نریند ووڈی نے پورا پیسہ کھین کے اپنے دو تین چار مدروں کو دے دیا اور ہندوستان کے آگے ویبستہ کو نرس کر دیا اس پروگرام کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اس سیج کو باتتے نہیں ہو آپ اس سیج کو اپنے کھون پرسینے سے اپنے دل سکھا کرتے ہو روز چھوٹے دکاندار کسان مزدور بے روز گاریوبا یہ سب لوگ مل کر اس دیش کو کھڑا کرتے ہیں یہ آپ کا کھون ہے یہ آپ کا پسینہ ہے اور آپ کے دیش تو کمزور کیا جا رہا ہے ہمارے دیش تو کمزور کیا جا رہا ہے باتا جا رہا ہے اور آکی آگے وستہ کو نشت کیا جا رہا ہے اور کارن یہی ہے کہ نریندر موڈی جی صرف ایک بات کو دیکھتے ہیں ایک بات کے بارے میں سوچتے ہیں ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ستہ ہے ہاں یا نہ ستہ کے لئے ہمارے پردان منتری کچھ بھی کر دیں گے ستہ کے لئے ایک بات کو نخص کر دیں گے ہندوستان میں سب یواؤں کو بہروز دار کر دیں گے مارکٹنگ ہونی چاہیے نریندر موڈی کی ٹی وی پہ آنے چاہیے روز بھئی ایک بات دھاؤ ٹی وی پہ نریندر موڈی روز دکھائی دیتے ہیں دکھتے ہیں نا دکھتے ہیں نا دکھتے ہیں بھئی بات دکھتے ہیں نا بھئی یہ جو ٹی وی پہ ٹی سیکنڈ کا جو ایٹر ٹیزمٹ آتا کتے گھاتا ہے لاکھوں روپے گھاتا ہے نا تو یہ نریندر موڈی جو دن بار ٹی وی پہ دکھائی دیتے ہیں اور اندوستان کی باقی نیٹا کوئی نہیں دکھتا منمون سنگشے کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے نا تو اس کا پیسہ کون دے رہا ہے اس کا پیسہ کون میرا ہے اس کا پیسہ وہ لوگ دے رہے ہیں جن کو نریندر موڈی آپ کا پیسہ چھین کر دے رہے ہیں یہ سچائی دیش کی اور میں میڈیوالوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو آپ پر بہت بڑی زمداری پڑھتی ہے ہماری سرکار تھی آپ ہماری سرکار پہ آکرمنٹ رکھتے تھے اور آپ نے صحیح کیا میں اس کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا کام کیا مگر آج وہ اپنا کام آپ اپنا کام بھول گئے ہو آج اب اپنا کام بھول گئے ہو مگر آپ بھی دیش ساسی ہو آپ بھی اس دیش کے ہو اور میں ہندوستان کی سب انسٹیٹیوشن کے لوگ سے دے رہا ہوں ہر انسٹیٹیوشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ ہمارے کورٹس میں بیٹھے ہو چاہے وہ میڈیا میں بیٹھے ہو چاہے وہ سلطاری آفیسز میں بیٹھے ہو چاہے وہ بیوروکرائٹس ہو آپ یہ بات یاد رکھئے ذمہ داری ہے آپ کی بھی ہے جب آپ کو دبایا جاتا ہے کچھلا جاتا ہے دھمکا جاتا ہے آپ پر آکرمن ہوتا ہے میڈیا کے لوگوں پر آکرمن ہوتا ہے تو یہ آپ پر آکرمن نہیں ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی آتما پر آکرمن ہو رہا ہے تمہیں آپ سب سے کہنا چاہتا ہو بہت سمیں ہو گیا اس نیش کو دھرایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے اب کانگریس والا تو کبھی گھرتا نہیں ہے کانگریس والا پوپر شیئر ہوتا ہے نہیں گھرتا کسی سے مگر میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سرکاری آفیسز میں بیٹھے ہیں جو میڈیا میں بیٹھے ہیں میں ان لوگوں سے کہنا ہوں ڈرو مت آپ کے ساتھ کانگریس پارٹی کھڑی ہے مل کر ہندوستان کے لئے ہمیں لڑنا ہے اور جو آج ڈر ہے ڈر کا محول ہے نفرت کا محول ہے اس محول کو ہندوستان کی جنگہ کانگریس پارٹی ہم سب مل کے بٹا ڈالیں گے آپ سب کا دل سے بہت 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 بہنے والد نمسکار جہن موسیقی 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 موسیقی